السلام علیکم ورحمت اللہ طیب آمیر سیالکورٹ سے سوال کرتے ہیں حضرت یہ بتائیے اگر ایک شخص نے عیشہ کی نماز باجماعت ادا کی ہے تو کیا وہ وطر بھی باجماعت ادا کرنا لازم ہے اور اگر نماز باجماعت ادا نہیں کی تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے رہنمائی فرمائے بہت اچھے سوال بھائی نے پوچھے ہیں آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے اس لئے میری آواز بھی چینج اگلہ بیٹھا ہوا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے جلد سے احتیابی اطاف فرمائے بھائی نے سوال بوچھے ہیں کہ اگر کوئی شخص عیشہ کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو کیا اب اس کے اوپر وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے جس طرح کے رمضان مبارک میں وطر کی نماز تراوی نماز ادا کرنے کے بعد جماعت سے پڑھی جاتی ہے دیکھیں اگر کسی شخص نے عیشہ کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کر لیے تو اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھے اگر تنہا پڑھے گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے وہ تنہا بھی پڑھ سکتا ہے جس نے عیشہ کے فرض جماعت سے پڑھے ہیں وہ وطر تنہا پڑھ سکتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اسے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جاتا لیکن اگر وہ اکیلے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے اگر نماز بجماعت ادا نہیں کی تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یعنی اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھے دیر سے پہنچا ابو تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد وطر جماعت سے پڑھے جا رہے تو جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو اب وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے اب وہ وطر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے یہ اس کے لئے بہتر ہے یعنی جیسے اس نے عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہیں اسی طرح نماز تراوی ادا کرنے کے بعد وہ اپنے وطر نماز جو ہے وہ تنہا پڑھے گئے اس کے لئے بہتر ہے لیکن اگر وہ ویتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے ایسا شخص جس نے عیشہ کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے ویتر نماز اگر اس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو نماز اس کی درست مانی جائے گی نماز اس کی ہو جائے گی ویتر نماز ادا ہو جائے گی لیکن اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ جب اس نے عیشہ کے فرض تنہا پڑھے ہیں تو اب وہ ویتر کی نماز بھی تنہا ہی پڑھتا جماعت سے نہ پڑھتا یہ اس کے لیے بہتر تھا امید کرتو آپ کے دونوں مسائل کلیر ہوں گے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو شرعائی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ